السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سر امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں کیری کا شروط بہت مزے کا یہ شروط ہوتا ہے اور گرمی کو بہت جلد اثر کرنے والا ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے کیری تقریباً ڈیٹھ کلو کے درمیان اور انہیں دھو کر ہم چھیل لیتے ہیں کیری کو چھیل کر ہم اس کے باری پیسز بنا لیں گے آپ جس طرح چاہیں چاہے رفلی بنائیں چاہے باریک بنائیں اسے ہم کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد ہم اسے چولے پر چڑھا دیں گے کیری ہم نے ساری کاٹ لیں ہیں اس طرح سے اب انہیں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک برطن کے اندر اور ساتھ ہی ہم شامل کر لیں گے اس کے اندر تقریباً تین سے چار گلاس پانی اور چولے پر چڑھا کر اسے پکنے دیں گے تب تک جب تک کہ کیری گل نہیں جاتی کیری اچھے سے گل گئی تھی انہیں نیچے اتا لیا تھا تھنڈا کر لیا تھا اور اب مکس جاہ میں ڈال کر ہم انہیں گرینڈ کر لیتے ہیں ساری کیریوں کو گرینڈ کرنے کے بعد ہم انہیں ایک برطن کے اوپر چھنی رکھ کر چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر اگر کوئی موٹر چنگس وغیرہ رہ چکے ہیں یا پھر جو کیری کا بال وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے نکل جائیں اس طرح سے ہمیں یہ والا جو پیسٹ ہے اس کا یہ نہیں چاہیے جو ہمیں چاہیے تھا وہ برطن میں نکل چکا ہے اب برطن کے اندر ہم شامل کر لیں گے چینی تقریباً ایک کلو ڈیڑھ کلو ہمارے پاس کیری ہیں تھی اور ایک کلو ہم چینی شامل کر رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ 100 یا 200 گرامز مزید چینی شامل کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے دوبارہ چولے پر چڑھا دیں گے اور پکنے دیں گے پکنے کے ساتھ ساتھ چینی کے اوپر جب چینی ڈالی ہے تو پھر چینی کے جھاگ جو اوپر آ جاتی ہے تو اس جھاگ کو ہم ساتھ ساتھ سے ہٹاتے رہیں گے تاکہ نیچے جو پیسٹ ہے ہمارا وہ بلکل صاف ہو کر تیار رہے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے اس بیٹر کو پکتے ہوئے اور ہم نے درمیانی آگ رکھی ہوئی ہے بہت تیز آگ نہیں رکھیں کیونکہ یہ اوپر گر بھی جاتی ہے اس لئے درمیانی آگ رکھیں گے اور ساتھ سے چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور یہ جو اوپر جھاگ بنی ہوئی ہے یہ بھی نکالتے رہیں گے اب اس کو اچھا سا کلر دینے کے لئے ہم نے ایک چھوٹکی گرین کلر لے لیا ہے اور اس میں شامل کر لیا ہے ایک چائے کا چمچ بانی اور اسے ڈال لیں گے ہم اس مکس کے اندر اور ساتھ ہی ہم اسے پکا لیں گے کیری کا شربت جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے چولہ ہم بکر دیتے ہیں بند اور دیکھیں جیے اس کی کس طرح کی ہے ایسی ہی ہمیں چاہیے اس کو بنانے کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک مکسر کا جار اور اس میں شامل کریں گے ہم پودینے کے چند پتے اور شامل کر لیں گے ساتھ تقریباً ایک بڑا چمچہ شربت کا اور ہم اسے بلینڈ کر لیں گے لیجئے مزیدار سا شربت جو ہے وہ تیار ہے اب اس میں آئس ڈالیں اور استعمال کریں ایک اور ہم گلاس لے لیں گے ساتھ لے لیں گے ہم کالی میرے تھوڑی سی کالا نمک اور زیرا اور ساتھ لے لیں گے ہم یہ شربت اور شربت کا ڈال دیں گے ہم ڈیڈر ڈیڈ چمچہ تینوں گلاسوں میں اور ہم اسے تین فیلور میں بنایں گے ایک گلاس کے اندر اسی تر ہم کالا نمک شامل کر لیں گے دوسرے گلاس کے اندر اور شامل کر لیں گے ساتھ کالی میرچیں آدھا چائے کا چمچ دونوں گلاسوں کے اندر اور زیرہ ہم جنا ہوا زیرہ ہے یہ ہم شامل کریں گے ساتھ ہم ڈال لیں اور ساتھ ہم ڈال لیں گے سوڈ اور باقی کے دو گلاسوں میں ہم شامل کر لیں گے ڈھنڈا پانی اور مکس کر لیں گے چمچ کے ساتھ تو تین طرح کے فلیور جو ہیں ہمارے پاس کیری کی شربت کے تیار ہو چکے ہیں ایک کیری سوڈا ایک زیراس کی کیری اور ایک پودینے کا فلیور تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ